الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیعات عامالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يزلل فلا حادی ل واشهد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک ل واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واخدہ وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کثیرا ونسا واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فازا فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَتَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ حضرینِ اگرامی آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علم علماء ہی سے سیکھیں رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تابعین اور تبا تابعین اور بعد کے اصلافِ اعظام کے زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی اور ہمارے موجودہ زمانے میں بھی یہ بات موجود ہے تو بات ایسی نہیں ہے کہ غیر علماء سے سیکھنا یا غیر علماء کا دین کے بارے میں گفتگو کرنا پھر بڑی گفتگو کرنا پھر فتوے بھی دینا یہ کوئی آج ہی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام جب تھے تو خوارج جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں ہے حکم اللہ کا حکم اللہ کا مطلب یہ ہے آپ رانگ ہو ہم صحیح ہیں اور ایک بھی علم ان کی صف میں نہیں تھا باج صحابہ کرام جب ان کو سنجانے گئے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے باطل ہونے کی ایک نشانی یہی ہے کہ تمہاری صف میں کوئی صحابی نہیں ہے اللہ کے رسول کا تو وہاں بھی بات کی گئی تعبین کرام کے دور میں آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورات گفتگو کرنے والے بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کرنے والے عوام کو رجھانے والے پبلک کو دیوانہ بنا دینے والے قصاص زخواد عباد موجود تھے جو علماء کے مقابلے میں اہلِ علم کے مقابلے میں بڑی بڑی بھیڑ جمع کر لیتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے بعض لوگ تو روایتیں بھی گڑتے تھے دین کی خاطر تو یہ بات موجود تھی اس لیے اور آج تو آج کا معاملہ یہ ہے کہ کسی دوسرے موضوع پہ بولنا ہے اگر ڈاکٹری لائن سے کوئی ٹاپک ہے انجینئنگ لائن سے کوئی ٹاپک ہے منجمنٹ لائن سے کوئی ٹاپک ہے کمپیوٹر لائن سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہارٹ ویئر انجینئرنگ کے تعلق سے کوئی کنونشن ہے کوئی سیمینار ہے تو اس میں بڑا مطالعہ کر کے جائیں گے بڑا پڑھ کے جائیں گے بڑا پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بھئی ایک ورڈ گلت نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک ریسرچ رانگ نہیں ہونی چاہیے کوئی ریسرچ کی بات گلت نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام کے بارے میں جب بولنا ہوتا ہے تو ٹیک لگائے ہوئے ہیں پیٹ باہر کو ہے سر ادھر کو ہے بولے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں بولنے میں کوئی بابندی نہیں ہے کچھ بھی ہے اسلام کے بارے میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں چینل پہ بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں کرسی پر بیٹھے گھری میں بول رہے ہیں حد یہ ہے کہ ابھی کوئی خطاب ہونے لگے اور کوئی بات پوچھی جائے کوئی عالم ہے فٹ سے سامینی میں سے کوئی بول دے گا آگلا لکمہ وہی دے دے گا اس طریقے سے دین کے بارے میں بولنے کا اور چسو اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں بولے نہیں بولے اس کے بارے میں ضرور بولتے ہیں جیسے دادی اممہ کا نسکہ ہو گیا گھر میں کسی کو بخار ہو گیا تو پڑوس سے دادی نے کہا کہ ایسا کر لو اور پڑوس کی اممہ نے کہا کہ ایسا کر لو پھر وہ ایسا دین بنا لیا آئیے قرآن پاک کیا کہتا ہے قرآن پاک میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْ لَهُمْ يَحْذَرُونَ دیکھیں جہاد کے بارے موضوع پر بات ہو رہی ہے جہاد کے عنوان سے بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ میدان جہاد میں سرحد کی حفاظت میں لوگوں کی جان کی حفاظت میں ملک کی حفاظت میں دین کی حفاظت میں سب کو نہیں جانا ہے کبھی حالات ایسے ہوئے ہیں کہ سب کو جانا ہے لیکن اکثر حالات ایسے کہ سب کو نہیں جانا ہے غزوہ حجاب میں جو ہے غزوہ حجاب نہیں بلکہ کوئی دوسرا غزوہ ہے اس میں جب بڑی سخت حالات تھے تو ان حالات میں چھوڑا سا کچھ لوگ نہیں گئے تو وعید ہو گئی تو پھر صحابہ کرام کے ذہن میں آگیا کہ نہیں وہ رکنا نہیں ہے احتیاط کرنے لگے کہ بھی سب کو جانا ہے تو پھر یہ تنبی نازل ہوئی کہ نہیں سب کو نہیں جانا ہے سب کو نہیں جانا ہے ہر جماعت میں سے ہر خامدان میں سے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ چلے جائیں تاکہ جو باقی بچے ہیں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور جب وہ لوگ ادھر سے لوٹیں تو ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ لوگ جریں یہاں پر گویا دین کے علم کے بارے میں کچھ لوگوں کو رکنا ہے ٹائم دینا ہے وقت دینا ہے یہاں تو چار کتاب پڑھ لیا دین کے بارے میں جان گئے دس بیس یوٹیوب پر لیکچر سن لیے جان گئے کسی سے منار میں آٹھ در بار شریک ہو گئے جان گئے مسجد کے درست تین سال سے بخاری کا درست پابندی سے سن رہے ہیں اب جان گئے ہو گیا علم ٹائم ماکتا ہے اور ٹائم کیسا جہاد میں بھی نہیں جانا ہے کچھ لوگوں کو اس لیے کہ دین کا علم حصول ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کہ اب تک عمل میرا اسپیسلائزیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ صحابہ میں بھی سب لوگ فتوہ نہیں دیتے تھے صحابہ کرام میں بھی سب لوگ فتوہ نہیں دیتے تھے جبکہ رسول اللہ کا ایک چھوٹا سا صحابی آج کے عالم سے افضل ہے مگر سارے صحابہ فتوہ نہیں دیتے تھے پھر جو صحابہ اہل علم تھے ان اہل علم صحابہ میں بھی اللہ کے رسول نے کٹیگری بنائی اقرہم لے کتاب اللہ عبی بن کعب قرآن پاپ کی قرآن صحابہ شاندار عبی بن کعب کی ہے وافرز ہم زہد ابن ثابت میراس کے علم میں زہد ابن ثابت سب سے قابل ہیں وآلم ہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل اور حلال حرام کے بارے میں معاذ ابن جبل زیادہ جانتے ہیں مطلب اس کو اس طرح سمجھئے کہ میڈیکل لائن میں پورے بدن کا علم ایک ہوگیا پھر اس میں ایک جوز کیڈنی کیڈنی کے بارے میں ان کو زیادہ مال ہو دل کے بارے میں ان کو زیادہ مال ہو یعنی یہ دل کا ڈاکٹر ہے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ایم بی بی اسڈاکٹر ہے بہت قابل ڈاکٹر ہے لیکن اگر وہ دل کا اسپیشلیسٹ نہیں ہے تو اپنا علاج آپ نہیں کراتے کہ میڈrio lyneth کیڈنی کا специلیسٹ ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن اسپیشلیسٹ کیڈنی کا ہے بھلے دل کے بارے میں جانتا آپ اپنی جان کے بارے میں اپنی صحت کے بارے میں آپ اس بات کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر دونوں ہے بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بڑا کا مطلب کی دل کے بارے میں بھی جانتا ہے لیکن آپ جو ہے اس سے اس لیے نہیں علاز کر آ رہے ہیں کیونکہ وہ دل کا اسپیشلیسٹ نہیں ہے بس کسی لیے تو یہاں مگر دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں بڑی سہولت بنی ہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ستر اہل علم نے میرے بارے میں یہ گواہی نہیں دے دی کہ میں مسند درس پر بیٹھوں اچھا لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ایسے تو کہتے ہو کی مطلب دین کی بات بتاؤ مگر مائک پہ کیوں نہیں مائک پہ ہم بولتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے کرسی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے مسجد کے مسلحے پر بیٹھ کے درس دیتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے بھائی پرابلم ہے بہت بڑا پرابلم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوری سے چلا آ رہا ہے مائک پر بولنا منصب ہے مائک پر بولنا منصب ہے مسند پر بیٹھ کے بولنا منصب اور ذمہ داری کا کام ہے اس سے وہ آتھنٹیک ہو جاتی ہے وہاں سے چیز تو آپ نہیں بول سکتے اس پہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا اپنے لوگوں میں دین کی بات نہیں کرتے رہوں گے لیکن جب مسند پر بیٹھنے کی بات آئی جب درس کے جو خاص جگہ ہے کرسی ہے اس کرسی پر جب بیٹھنے کی بات آئی فرماتے ہیں وہاں میں تب تک نہیں بیٹھا تب تک میں نے یہ کام نہیں کیا جب تک ستر اہل علم نے ستر مطلب بہت زیادہ لوگوں نے گواہی نہیں دے دی کہ ہاں آپ اس لائق ہیں اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بس سند کا فتنہ کی وہی سند ہونا چاہیے سند ہونا چاہیے سند دینے کے الگ الگ طریقے ہیں تو سند تو ہونا ہی چاہیے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سند کی اتنا بات کیوں کرتے ہیں کیا بغیر سند کے کوئی پڑھ نہیں سکتا سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ابھی بات واضح ہو جائے گی کہ بغیر سند کے پڑھنے نہ پڑھنے کے مسئلہ کیا ہوتا ہے اداروں میں ہمارے ہمارے اداروں میں منصورہ میں ڈاکٹر فجل الرحمان صاحب مثال کے طور پہ فتوہ دے رہے ہیں فلاہ ادارے میں فلاہ دے رہے ہیں فلاہ جگہ فلاہ دے رہے ہیں آپ کے ہاں کفائیت صاحب دے رہے ہیں مطلب یہ تو جمانے سے چلا آرہا ہے کہ جو علماء ہیں ان علماء میں بھی ہر عالم فتوہ نہیں دیتا بھئی ہاں گہرے عالم کے بات چھوڑ دیجئے علماء میں بھی ہر عالم فتوہ نہیں دیتا بلکہ زیادہ اثنٹک بات یہ ہوتی ہے کہ اب انفرادی تحقیق کا زمانہ نہیں رہا کہ ایک عالم کو جو سمجھ میں آئے وہ فتوہ لکھ دے بلکہ اب تو ایسا ہے اور رہا ہے اور آپ پرانے فتاوے کو دیکھئے جو اہم فتاوے ہیں اس میں جو ہے چار چار پانچ پانچ علماء کی سائن ہے فتوہ ایک ہے سائن چار پانچ اور پوری کمیٹی کی سائن ہے پھر صدر شعبہ افتا کی سائن ہے پھر جا کر کے اس کو مضبوط مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ پختہ ہے یہ دین کا معاملہ ہے اس میں بڑی سنجیدگی کے ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس کیسے بھی کہیں سے بھی لیتے رہو اور اس کی وجہ سے سارا کنکیوزن پہل رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے ربنا وَبَعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب ان کے اندر بھیج دے ایک رسول ان کے اندر بھیج دے ایک رسول جو ان پر تریعاتیں تلاوت کرے انہیں کتاب سکھائے انہیں حکمت سکھائیں ان کا تذکیہ کریں ان کی پاکی صفائی کریں تو غالب حکمت والا ہے سوال یہ ہے کتاب کی دعا نہیں یہ نہیں کہا اے اللہ بھیج دے ان کے اندر کتاب نہیں بھیج دے ان کے اندر رسول فرق ہے کتاب اور رسول کتاب کی جگہ پر رسول کی دعا کرنے میں فرق ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کو کتاب دی گئی مگر بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن پر کتاب ہی نہیں آئی صرف پیغمبر رہے کتاب نہیں مقصوص اتری کتنے پیغمبر ایسے ہیں تو کچھ پیغمبروں پر کتابیں اتری مگر کچھ پیغمبروں پر کتاب اتری ہی نہیں اس سے پتا چلا کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے علم نہیں آئے گا جانکاری آئے گی نالج آئے گا نالج آ جائے گا جانکاری آ جائے گی معلومات آ جائے گی مگر علم اپنے خاص معنی میں علم علم نہیں آسکتا کتاب سے اسی لئے سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ کتابوں سے جس نے علم حاصل کیا ہے اس سے علم مت سیکھو کتاب سے جس نے علم حاصل کیا ہے اس سے علم مت سیکھو کیوں بہت تفصیل ہے اس میں بس ایسے ہی آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹری پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ کتاب سے پڑھ کر کے ڈاکٹری کی جا سکتی ہے کبھی نہیں کی جا سکتی ہے کتاب سے پڑھ کر نہیں وہ کتاب میں لکھا ہوں آپریشن کیسے کرنا ہے کون سوی دوا کب دینی ہے وہ سب لکھا ہے پورے لسٹ بنی ہوئی ہے اس بیماری میں یہ دوا یہ انجیکشن یہ پاور ایسا ایسا وہ اس فن کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے ہی نزاکت اور ویسے ہی نفاست علم دین میں بھی ہے کتاب سے نہیں ہوگا تو رسول کی دعا کی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانے تو بہت پڑھا ہوا ہے بڑی کتاب میں بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے بڑا مطالعہ کرنے سے یہ بات نہیں پیدا ہوگی کیونکہ جو عالم ہوگا اس کا کام تسکیہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں آئیہ اور آگے بڑھتے ہیں ابن سیرین سلف میں سے ہیں کہتے ہیں یہ علم دین ہے تو دیکھ لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو اب ایک روایت ہے نا کہ الحکمت زالت المومن حکمت مومن کے گمشدہ میراس ہے جہاں پاؤ لے لو اس کا کچھ الگ ہی مطلب لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا حکمت مومن کی میراس ہے جہاں ملے لے لو کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو ہے کہیں سے بھی لے لو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے اورنا اتنا ٹائم ہے کہ میں اس کو کلیر کروں یہاں پہ لیکن جو مطلب لوگوں نے سمجھ لیا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے اس کو جہاں پاؤ لے لو ایسا مطلق نہیں ہے بلکل یہ بات آساد نہیں ہے اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کا جاننا ضروری ہے تو دین اہلِ علم سے لینا ہے دین علماء سے لینا ہے غیرِ علماء اس میں سے ایک بات یہ ثابت ہے کہ غیرِ علماء سے دین نہیں علماء سے دین لینا ہے علم و آلوں سے دین لینا ہے اور علم و آلوں سے مراد علم کے منحج جو ہے علم کا طریقہ جو ہے اس منحج اور اس طریقے سے جنہوں لوگوں نے علم حاصل کیا ہے یہ جو سرٹیفیکٹ دی جاتی ہے تو بڑے چھوٹے استر کی چیز ہے یہ سرٹیفیکٹ تو اب بڑی تھوڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا اس زمانے میں بھی سرٹیفیکٹ کا معاملہ تھا کوئی آج کا نیا پیداوار آج کی نہیں ہے یہ سرٹیفیکٹ کا معاملہ اس زمانے میں تھا لوگ اجازت دیتے تھے روایت کرنے کی کبھی زبان سے کبھی لکھ کر کے اجازت دیتے تھے فتوہ دینے کی کبھی زبان سے کبھی لکھ کر کے سرٹیفیکٹ اور سنت کا معاملہ پہلے سے رہا ہے کتنا بھی قابل ڈاکٹر ہو اگر اس کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے اس سے علاج نہ کرامیں دین کے معاملے میں سب چلتا ہے والا مسئلہ ہے دوسری جنگوں پہ نہیں مگر دین کے معاملے میں سب چلتا ہے حدیث ہے خضول علم قبلانی صاحب علم حاصل کرو قبل اس کے کی وہ چلا جائے قالا و کیفا یرزب العلم کہا کہ علم کیسے چلا جائے گا یا نبی اللہ وہ فی نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کی کتاب موجود ہے تو علم کیسے چلا جائے گا علم تو محفوظ ہے اور موجود ہے علم محفوظ ہے اور موجود ہے علم کی کتاب ہے علم کیسے چلا جائے گا علم تو ہے قالا فغضیبا تو کہا آپ پر ناراضگی کیا اثار ہوئے ثُمَّ قَال فِرْ فَرْمَایا سَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ تمہیں تمہاری ماں گم پائیں اَوَلَمْ تَكُنِ اتَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ فِي بَنِي اسرائیل کیا بنو اسرائیل میں توریت اور انجیل موجود نہیں رہے فَلَمْ يُغْنِيَانْهُمْ شَيْن تو یہ توریت اور انجیل انہیں فائدہ بھرپور نہیں پہنچا سکے اِنَّ زِحَابَ الْعِلْمُ یقینًا علم جانے کا مطلب ہے اَنْ يَزْحَبَ حَمَلَتُ کہ اس کے حاملین چلے جائیں علم جانے کا مطلب ہے کہ علم کے جو حاملین ہیں یعنی علماء وہ چلے جائیں ان کے جانے سے خلا پیدا ہوتا ہے پھر ہی یہ بات ثابت ہوئی کہ صرف کتاب سے بات نہیں بنے کتاب پڑھنا ہے یہ اب اس کا سائٹ کا مطلب نہیں لینا کہ وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی نگرانی ان کی تربیات ان کی شاگردی میں ہونا چاہیے یہ سارا معاملہ تب یہ باورنا یہی اللہ کی کتاب یہی قرآن اس سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اس سے لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں آپ ایسے ہی آزاد من مانی تفسیر بیان کر رہے ہیں من مانا مطلب سمجھ رہے ہیں من مانا کنفیوجن بنا رہے ہیں اور کنفیوجن بنا بنا کے پھر من مانا گمراہ ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب سے گمراہ ہو جائیں گے اللہ کی کتاب ہدایت کے لئے ہے لیکن اللہ کی کتاب کو اللہ کے بتائے اور رسول کے بتائے طریقے سے نہیں پڑھیں گے اور اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو مفید چیز نقصاندے ہو جائے گی کوئی بھی چیز دنیا کی بہت قیمتی چیز بہت مفید چیز بہت فائدے مند چیز اگر اس کو اس کے طریقے سے نہیں لیا جاتا ہے تو نقصاندے بن جائے گی اسی طریقے سے ایک اثر ہے مرآلی رضی اللہ تعالی عنو علا قاسن ایک قصہ گو سے جو بڑی پیاری سی باتیں بتاتا تھا لوگوں کو گزرِ حجرت علی رضی اللہ تعالی عنو فَقَالَ تَعْرِفُ النَّاسِقْ مِنَ الْمَنْسُوخِ تو کہا ناسخ و منسوخ کا علم ہے قَالَلَىٰ کہا نہیں قَالَا حَلَقْتَ وَا حَلَقْتَ کہا تو بھی برباد ہوا لوگوں کو بھی برباد کیا ناسخ منسوخ کا مطلب اشارے میں مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو فن ہے علمِ قرآن کا جو فن ہے حدیث کے علم کا جو فن ہے وہ فن یہاں اشارہ ہے تم جانتے ہو کی نہیں جانتے ہو ناسخ و منسوخ حصل میں اس فن کا ایک ٹرم ہے ایک نام ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علمِ قرآن کا جو فن ہے علمِ حدیث کا جو فن ہے وہ فن تمہیں معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے اس نے کہا نہیں معلوم ہے کہا تو خود بھی ہلاک ہوا لوگوں کو بھی ہلاک کیا اور یہ فن کہاں سے آئے گا بھئی اسادجہ کے پاس جو ہے پڑھنا پڑے گا علم علماء ہی سے سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلف میں سے بات فرماتے ہیں کہا کہ علماء فتنہ کے واقع ہونے سے پہلے فتنہ دیکھ لیتے ہیں علماء فتنہ کے واقع ہونے سے پہلے فتنہ دیکھ لیتے ہیں اور عام لوگ تب دیکھ پاتے ہیں جب فتنہ چلا جاتا ہے بعض باتیں کہتوں تو خراب لگ جائیں گی بہت سارے فتنے ہوئے ہندوستان میں علم کے تعلق سے فتنے ہوئے دعوتِ دین کے تعلق سے فتنے ہوئے سیاست کے تعلق سے فتنے ہوئے بہت ترہ ترہ کے وہ بڑے علماء جو ہمارے یہاں تھے ملک کے انہوں نے تنبیہ کیا انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ چیز رانگ ہو رہی ہے یہاں یہ فالٹ ہو رہا ہے یہاں یہ غلطیاں ہیں یہاں حد سے فلاگا جا رہا ہے یہاں اپنے دائرے اور سرکل سے نکلا جا رہا ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ارے ان کو بلاتے نہیں ہیں اس لئے ایسا بولتے ہیں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے دیکھئے مولویوں کو خالی تنقید کی پڑی ہے مولوی کسی چیز میں خوش نہیں رہ سکتا ایسا بول رہا ہے ایسا بول رہا ہے تنبیہ کیا لوگوں نے اور اس کا بتایا کہ اس کا سائی ڈیفیکٹ بہت قطرناک ہوگا اور اس سائی ڈیفیکٹ ہوا مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ اور مشٹر جنہ اسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے ایک کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا ایک بیٹھ کے کرنے والا این دونوں نے تھیوری پیش کی اسی ملک میں خیر وہ بات تھوڑی سیاست کی ہے لیکن مولانا آزاد نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا مشٹر صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں یہ مولوی کی بڑھ ہے مولانا کا کچھ پتہ نہیں ایسے ہی بول رہے ہیں مگر ہوا کیا پریکٹیکل میں جب پریکٹیکل میں تباہی آئی اور قتل و خون کا بازار گرم ہوا اور لوگ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے مارے گئے اور جتنا فائدہ نے اس سے نقصان ہوا مشٹر جنہ کے الفاظ تاریخ میں محفو جائیں مشٹر جنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا ہم جانتی کہ ایسا ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتی ہم اگر جانتی کہ ایسا ہوگا اردو ٹھیک نہیں تھی تو ہم ایسا نہیں کرتی تو کم معلوم ہوا جب فتنہ جا چکا جب سہلاب جا چکا سہلاب جب آنے والا تھا تو کہا یہ تو گنگور گھٹائے ہیں یہ تو رحمت کی بارشیں ہیں یہ بجنیاں نہیں ہیں یہ روشنی کا سامان ہے تب نہیں سمجھتکے لیکن جب سہلاب سب کچھ لوٹ پٹا کر کے چلا گیا سب کچھ برباد کر کے چلا گیا کہاں ہم نہیں جانتی تھی کہ سہلاب آ رہا ہے نہیں ہم نہیں ایسا کرتی آپ دیکھئے دائش کا فتنہ آیا بڑے اور گہرے علم والے علماء نے فوراں اس پہ تنبیہ کی لیکن جو دوسرے لوگ تھے عام چھٹ بھئیے پیچھے لگ گئے اور پیچھے ایسے لگے گرفتار بھی ہوئے بعض جگہوں پہ بعض سچ بھی رہی کی لنک رہا عرب بہاریہ آیا اکابر علماء نے تنبیہ کیا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے حکمرانوں سے بغاوت کرو گے تو ایسا اور ویسا ہو جائے گا کہا نہیں یہ حج اور نفاظ کے فتنے بتانے والے مولوی کھانے والے بیٹھ کے گھروں میں رہنے والے بزدل لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ ڈرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے حکمرانوں کے چاپلوس ہیں ان کے طلبے چاٹنے والے ہیں نارے حق لا الہی لالہ بلند نہیں کر سکتے کلمتو حقن اندہ سلطان ان جائرن سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق یہ بول نہیں سکتے ہم سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق بول سکتے ہیں یہ فتنہ اٹھا آپ دیکھ لیجئے لیبیا میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے شام میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے عراق میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے عردن میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے یمن میں کیا ہوا آپ دیکھ لیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مارا پوری عرب دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور کھر بہا کھرب اور کروڑوں کے کروڑوں روپے ان کی آبادی میں لگ رہے ہیں شام ایک شام کو جس اسٹیج میں تھا جس اسٹیٹس میں تھا اس کو واپس لانے کے لیے ہزاروں کروڑ کے روپے درکار ہیں علماء نے تنبیہ کی کہاں نہیں نہیں ہے بزدل لوگ اور یہ جو کلمت و حقی نندہ سلطانین جائر ہے اس کا جو مطلب لوگ بیان کرتے رہتے ہیں بھائی امام احمد نے بھی کلم حق کہا تھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق کہا تھا لیکن ظالم بادشاہ کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہیں چلایا تھا کوئی ایجیٹیشن نہیں چلایا تھا ایجیٹیشن چلاتے چلا سکتے تھے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس کا غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کیا امام احمد بن حنبل ہی کی طرح کلم حق کہہ سکتے ہیں انہوں نے کلم حق کہا ان کی پیٹ پہ کوڑے برسائے گئے روزے کی حالت میں ان کو اوٹ کی ننگی پیٹ پر بیٹھایا گیا ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں زنجیریں ڈالی گئیں انہیں ان پر ظلم کیا گیا انہیں ستایا گیا خون سے ان کے کپڑے لطپت ہوئے اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سارا ان کے ساتھ ہوا لیکن ایک لفظ بتا جی دیئے کہ حکومت کے خلاف انہوں نے کوئی ایجیٹیشن چلایا ہو کوئی کمپینڈ کیا ہو حکومت گرانے کے لئے کوئی کام کیا ہو نہیں حق بات کہی اور صبر کیا جس حالم کو بہت شوق چر رہا ہوا ہے سچی بات کہنے کا وہ جائے اور عرب حکمرانوں کے سامنے سچی بات کہے لیکن جب مار کھائے تو کچھ نہ بولے تب ہے سچی بات کہنا یہ کیا جو ہے پبلک میں ایجیٹیشن چلا ہو اور پورا ہنگامہ کر دو تو یہ کیوں ہوتا یہ علماء سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے علماء سے علم نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے علماء سے فتوہ میں رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اب کہتے ہیں ارے وہ تو ہے نا ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پہنچاؤ ہم نے کم منع کیا آپ کو پہنچانے سے لیکن آپ پہنچانا نہیں چاہتے ہیں آپ کو اسٹیٹس چاہیے پہنچانے کو کہا گیا ہے کوئی بھی بات وہ نصیحت کی نصیحت کی کوئی بات آپ کے پاس ہے کوئی اچھی بات ہے آپ پرسنلی کسی کو کہیے حدیث کا یہی مفہوم ہے اصل میں دعوت دو طرح کی ہے ایک انفرادی ایک اجتماعی ایک منصبی ایک غیر منصبی آپ دعوت کا شوق نہیں ہے آپ کوئی اسٹیٹس کا شوق ہے بلگوانی والو آیا کے لحاج سے آپ پرسنلی کوئی پیاری بات ہے کوئی اچھی بات ہے کسی عالم سے آپ نے سنا ہے عالم کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں یہ ہے کیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں جیسے حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم تو سات سال کے ہو جائیں دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو تو مارو سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو سات سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا اگر حکم دے رہا ہوں میں تو میں عالم ہو گیا میں دائی ہو گیا دائی اسلام لکھنے لگوں اشتہار پر اس لیے کہ دیکھئے اللہ کے رسول نے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں اس لئے مہدائی ہو گیا ایسا ہے کیا تو جو بلغو انی ولو آیا ہے اس کا کچھ مطلب سمجھئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے ایسے ہی قرآن کے مسئلے میں ہے قرآن کے مسئلے میں قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہم نے قرآن کو آسان کیا اب قرآن آسان کرنے کا کیا مطلب ہے وہاں ہر جگہ موجود ہے نصیحت کے سیاق میں تو قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لئے بہر قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لئے ورنہ قرآن تو بڑا وزنی ہے کہ قرآن میں وزن اتنا ہے اور قرآن مشکل اتنا ہے کہ پہاڑ رزا رزا ہو جاتا قرآن میں وزن اتنا ہے سیخل اتنا ہے اور اہم اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے جب وہی اترتی تھی صحابی فرماتے ہیں رسول کا ایک پیر میرے پیر پہ تھا وہی اتر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا میرے پیر ٹوٹ جائیں گے صحابی بیان فرماتے ہیں رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹنی پر سوار ہیں وہی اتر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اوٹنی اب بیٹھ جائے گی کہ تب بیٹھ جائے گی رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی دفعہ جب وہی اترتی ہے قرآن اتنا وزنی ہے قرآن اتنا سقیل ہے قرآن اتنا مشکل ہے اس کا ساونڈ اس کے الفاظ اس کے معنی اس کے انداز اس کی روشنی اس کی چمک کہ اللہ کے رسول پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کامپ اٹھتے ہیں گھار آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے چادر دو مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ مجھے جان کا خطشہ محسوس ہو رہا ہے وہ بوجھ ہے قرآن میں تو قرآن کو آسان کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فتوے دیتے پھرو اور دو چار لوگ بیٹھ کر کے اس میں خود سے تفسیر کرتے پھرو قرآن آسان کا مطلب ہے کہ نصیحت کے لئے آسان ہے قبر کی آدھ کے لئے آسان ہے نماز پڑھنا ہے اللہ ورنہ سجا دے گا اس بات کے لئے آسان ہے روضہ نہیں رکھیں گے کہ جہنم میں عجاب ہوگا اس بات کے لئے آسان ہے روضہ رکھیں گے اللہ راضی ہوگا یہ بات جاننے کے لئے آسان ہے دل میں قیفیات اتارنے کے لئے آسان ہے آسان کا یہ مطلب نہیں ہے تو یہ سب باتیں کیسے ملیں گے یہ سب باتیں کیسے کلیئر ہوں گی ان باتوں کی نزاکتیں کیسے پتا چلیں گی علماء سے علماء میں بھی ہر عالم سے علماء میں بھی ہر عالم سے نہیں کٹیگری ہے مرے دوستو اس بیان کا ایک ہی مقصد ہے کہ علم دین کی جو اہمیت ہے اس کو کہاں سے حاصل کرنا چاہیے کس طرح حاصل کرنا چاہیے اس میں کتنی نزاکتیں ہیں اس کو محسوس کیا جائے اس کو ایک جنرلی چیز نہ بنایا جائے ایک عام سی چیز ہم جیسے سمجھ رہے ہیں پشٹائپ میں نہ لیا جائے مقصد علم سے روکنا نہیں مقصد یہ ہے کہ اس کے نزاکت کو بھی سمجھ رہی ہے بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے آپ سے سب سے قبول فرمائے سب کو خیر کی توفیق دے سب کو ہدایت دے